اسلام علیکم سوشی اکال میں حرمید سنگھ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نازی نے اس وقت ہندوستان کی جانب سے ایٹم بم گرانے کی دھمکی دی گئی ہے کینیڈا کو لیکن یہ الگ بات اس پر میں ڈسکشن کر چکا ہوں اور وہاں پہ بھونگے قسم کے کچھ وہ بیٹھتے ہیں اینکرز ہیں اور ایک اور میجر گورواریا ہے جو ٹونٹی فور اور پھونگتا رہتا ہے تو ان کے پھر عجیب سی لوجک ہے وہ جس طرح گفتگو کرتے ہیں اور جس طریقے سے بات کرتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ کوئی تامل کی کوئی فلم کے آکٹر جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہیں ایسا نہیں لگتا کہ کوئی صحافی بیٹھ کے بات کرتا ہے اور جس طریقے سے وہ بات کرتے ہیں دھیان سے دیکھئے یہ ہے وہ آتنکو آدی ہر شخص کو وہ آتنکو آدی بنا دیتے ہیں ہر شخص کو وہ دشدگر بنا دیتے ہیں کہ جب وہ اس کا تعلق یا مسلمان کمیونٹی سے ہو یا سکھ کمیونٹی سے ہو آپ اندازہ لگا لیں کہ شارو خان کے خلاف جس طرح ایک مہم چلائی گئی اس کے آپ نے نتائج دیکھی پھر وہ آرین خان کو جس طریقے سے پھرسایا گیا پھر اسی کا جواب نوجوان فلم شارو خان نے دے دیا لیکن بہرحال اب آتے ہیں پنجاب کے سنگروں کے مطابق پنجاب کے جتنے بھی سنگر آتے ہیں آپ اس وقت شبنید سنگ جو ہے شب بڑا مشہور گائک ہے اور بڑے کمال کے ان کے گانے ہیں اور وہ جس طرح گاتا ہے صدو موسے والا کے بعد تو پوری دنیا میں اس کے چاہنے والے بہت زیادہ ہیں یوٹیوب پر اس کے ملینز والوئرز ہیں بلکہ بلینز میں آپ ان کی گانے سنی چاہتے ہیں اسی طرح سپوٹی فائی میں فور پائنٹ فائف ملین لوگ ان کو سنتے ہیں اس سے اور بڑی بات کیا ہو سکتی ہے لیکن تکلیف کہیں نہ کہیں پہنچتی ہے اب شبنید سنگ آنے والے تھے ہندوستان بھارت ممبے میں انہوں نے کانسٹ کرنا تھا اور اسی مقام پر اسی شپ میں کرنا تھا جہاں ڈرکس کا معاملہ آیا تھا اور چھوٹے کیس میں بی جے پی کی غنڈوں نے شاروخان کے بیٹے کو پھسا دیا تھا پھر آپ کو یاد ہے کہ کیا معاملہ ہوا تھا اسی شپ میں انہوں نے کانسٹ کرنا تھا چار مہینے تک انہوں نے کانسٹ کہا جا رہا ہے کہ مختلف علاقوں میں مختلف ایریز میں کرنے تھے اور 23 ستمبر سے 25 ستمبر تک اسی میں کانسٹ تھا ان کا لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کینیڈا کا جو معاملہ آیا پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہندوستان کی طرف سے جس طرح گیدر بھبکیاں دی اور دھمکیاں جس طریق سے جاری ہیں تو اس میں پھر کیا ہوا کہ ایک تصویر وائرل ہوتی ہے ایک ٹویٹ وائرل ہوتا ہے جس میں شپ نے یہ مارچ کا مہینہ تھا کہ وہاں پہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک نوجوان جس نے خالستان کا نعرہ لگایا تھا اور پھر اس کو پکڑا جاتا ہے بلکہ وہ رپوش ہوتے ہیں اور میڈیا اس پر بات کرتی ہے پوری پولیس اس کے پیچھے ہوتی ہے اور اس وقت ظاہری بات ہے شپ نے سو بنجاب کا نعرہ لگایا اور جو نقشہ ہے یعنی انہوں نے جو شیئر کی ہے اس میں آپ اندازہ لگا لیں جس طریقے سے گودی میڈیا اس کو پوٹرے کر رہی ہے اور جس طریقے سے وہ اس چیز کو شیئر کر رہی ہے اور ان کے کچھ وی لوگر جو ہیں جو مودی سرکار ڈارے کو ان کو کانٹیک میں ہوتی ہے اور ان کو پیسہ دیتی ہے وہ لوگ جس طریقے سے آتنکوادی کا نعرہ لگا کے ہر دستار والے کو ہر سکھ کو غدار اور دہشتگرد خالستانی اور پاکستانی کا خطاب دے رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ تک پہنچتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انہوں نے پوسٹر شیئر کی اس میں یہ تھا کہ کشمیر کا جو علاقہ تھا وہاں پہ تاریخی ہوتی ہے دوسرا جو پنجاب ہے وہاں پہ فیوز نکالا جاتا ہے اس فیوز میں پولیس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس فیوز نکالنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے کشمیر میں انٹرنیٹ بند کر دیا اپنے بیجلی بند کر دیا آپ نے لوگوں پر جینا حرام کر دیا ہے وہی کام آپ پنجاب میں کر رہے ہیں آپ نے انٹرنیٹ بند کر دیا لوگوں کا احتجاج پر آپ نے پابندیا لگا لی پکڑ دھکڑ اور یہ لوگ کو یہ معاملہ تھا تو مارچ کے مہینے کا ٹویٹ ابھی نکال کے انہوں نے شیئر کیا اور جو کانسٹ تھا اس کے حوالے سے بجرنگ دل کے آر ایس ایس کے گھنڈوں نے وہ پوسٹر پھاڑا ہے اس کے خلاف ایک مہم چلی ویرات کوہلی جیسا شخص جو ہے کیپٹن تھا رہا ہے اندوستان کی ٹیم کا اور وہ مطالعہ تو میرے خیال میں زیرے ہوتا ہے کھلاری تو پڑھتے نہیں ہیں میٹرک فیل ہوتے ہیں آکے چلے کھلاری بن جاتے ہیں پھر بعد میں پتہ نہیں وہ مختلف محفل میں کوئی سیکھ کے چلے جاتے ہیں خود انہوں نے خود بھی کہا ہے کہ میں نے میٹرک کیا ہوا ہے ویرات کوہلی نے تو ویرات کوہلی نے جا کے پہلے تو وہ بڑے لائک کرتے تھے شب کو شب کے گانے سنا کرتے تھے لیکن اب ان کو کہنا کہ دیش پہلے ہے اور ویدیشی کو اور آتنکوادی کو میں انفالو کر لیتا ہوں بہرحال آپ کی اپنی مرضی ہے لیکن آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ صدو موسیٰ والا جس طرح سے وہ گاتا تھا وہ حق اور سچ کی بات کرتا وہ پنجاب اور پنجابیت کی بات کرتا تھا وہ پنجاب کی پانی کی تقسیم پر آواز اٹھاتا تھا یہ مسئلہ صرف اور صرف پانی کا ہے پانی کے مسئلے پر ہے جو ریونیو پنجاب جنریٹ کرتا ہے اس کے بدلے میں اس کو کیا ملتا ہے اسی پر وہ بات کرتا تھا کسان کی بات کرتا تھا خون پسینہ جو کسان بہاتا ہے زمین کا سینہ چیرتا ہے پورا ہندوستان کو کھلاتا ہے وہ روٹی وہ اس کی بات کرتا تھا اس کو مار دیا گیا شہید کیا گیا قتل کیا گیا پھر اس کے بعد یعنی اس کیا الزام تھے کہ خالستانی ہے اور صدو موسیٰ والا نے کیا کہا تھا کہ جو دستار بانتا ہے جو حق اور سچ کی بات کرتے ہیں آپ کا بلیم سیدھے ہی ہوتا ہے کہ وہ خالستانی ہے پھر اس کے بعد دیپ سیدھو جو کمال کا بولتا تھا پھر اس کا الزام لگایا کہ آپ نے تیرنگا کو ہٹا کے اپنے نشان صاحب دلی کے لال کلے میں لہرایا ہے اس کو پھر جس طریقے سے مروایا گیا وہ بھی آپ کے سامنے ہیں دلجیت سنگھ دلجیت دوستان جو ہے جس کو آپ جانتے ہوں گے اس کی بڑی فلمیں آتی ہیں بہت زیادہ مشہور ہے جو صرف اور صرف ایک ہی بات کرتا ہے کہ بہت آگیا بولیوڈ نے جس طریقے سے مکھول بنائے مزاق بنائے مسلمانوں اور سکھوں کا ایک سکھ ڈرائیور کو کیسے سکھ یا تو اس کو ڈرائیور دکھایا جاتا ہے ٹیکسی ڈرائیور دکھایا اور ایک سکھ بلے بلے آکے یعنی کیا لگتا ہے آپ لوگوں کو کہ ہم لوگ اتنے نکم میں ہیں کہ ہم اتنے پاگل ہیں جس طریقے سے آپ لوگوں نے مزاق اڑایا بولیوڈ میں اور جس طریقے سے آپ ٹرولنگ کرتے ہیں سکھوں کی اپنے بولیوڈ فلموں میں یا آپ نے وہاں پہ دیکھو گے کہ مسلمان کو جس طریقے سے دکھایا جاتا ہے کہ ایک پان کھاٹا ہوئے انشان اور وہ سبحان اللہ ما شاء اللہ کر کے اس طریقے کا لہجہ وہ بولتا ہے اس کے سر پر ٹوپی ہوتی ہے یہاں پہ رومال ہوتا ہے یہ بقواس قسم کے کریکٹر جو ہیں یہ بیچے بھی باقعدہ فنڈنگ کرتی ہے آر ایس ایس باقعدہ فنڈنگ کرتی ہے اور آپ جیسے اور ہمارے جیسی کمیونٹی جو لوگ ہیں ان کو بلیم کیا جاتا ہے ان کو دہشتگرد بنا کے پیش کیا جاتا ہے آتنگوادی بنا کے پیش کیا جاتا ہے دکھ اس تکلیف اور کوئی نہیں ہے بالیوڈ کا ایک مافیا ہے جو نہیں چاہتا کہ پنجاب سے یا کوئی سنگر نکلے یا کوئی مسلمان کمیونٹی سے کوئی ایک تنا بڑا سپرسار نکل کے جس طرح شارو خان نے اپنی دھاگ بٹھائی ہے دیگر خانوں نے بٹھائی ہے تکلیف تو ہے نا وہ تکلیف اس لیے کہ اب پنجاب سے نکلا دل جید دوسان ایک الگ میسیج پوٹرے کر رہا ہے جو ریالیٹی ہیں سکھوں کی وہ پوٹرے کر رہا ہے اسی طرح موسے صدو والا ان کو تکلیف یہی تھی کہ اس کے گانے ملینز ملینز میں کیوں جا رہے ہیں اسی طرح اب سب ان کے تارگٹ پہ آیا ہوا ہے تو صبح کے خلاف انہوں نے جو مہم شروع کی ہے وہ آپ سب کے سامنے ہیں اور جس طرح ہندوستان اس چیز کو کوشش کر رہے ہیں جس طریقے سے اس چیز کو پوٹرے کیا جا رہا ہے کبھی دیش دوہی کبھی غدار کبھی آتنک وادی یعنی یہ بھول جاتے ہیں ان کی نسلیں بھول جاتی ہیں تاریخ انہوں نے پڑی نہیں ہے کہ آج اگر ہندو ہندوستان ہے نا تو وہ دستار کی وجہ سے ہے دیکھ لے اپنی تاریخ اگر ہندو جب ان پر برا وقت تھا جب ان پر مشکل وقت تھا تو ان کو کس نے بچایا ان کے ایک ایک تہوار کو اگر کسی نے محفوظ بنایا ہے وہ سکھوں نے بنایا ہے تو ان کی اتنی اوقات ہے نہیں کہ یہ سکھوں کے بارے میں جس طریقے سے یہ کمنٹس کر رہے ہیں اور جس طریقے سے گورواریے جیسے یہ بڑے بنتے ہیں بڑے دلیر بنتے ہیں تو پھر اپنی تاریخ دیکھ لیں تاریخ اپنی پڑھ لیں کہ اس تاریخ میں کیا تھا کیا تاریخ کے ایک ایک ورق آپ کو بتائے گا ایک لفظ اس میں جو لکھا ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ لوگ کتنے دلیر تھے کتنے غیرت مند تھے کس طرح آپ لوگوں نے سکھوں کے پناہ لی تھی کس طرح آپ نے مطالبہ کیا تھا گروہ تیک بادر جی کے سامنے کہ ہماری نسلیں مٹ جائیں گے اگر آپ سٹینڈ آپ نے نہ لیا گروہ گوبن سنگھ جی نے سٹینڈ لیا تو آپ کی نسلیں بچیں اور آج آپ اسی دستار کے خلاف آپ چیزیں پوٹرے کریں اسی دستار والے کو آپ غدار بنا رہے ہیں اسی دستار والے کو آپ آتنکوادی کہتے ہیں شرمانی چاہیے بھارتی اور گودی میڈیا کو بہرحال ان کا کام یہی ہے اور حق اور سچ کی جو بات ہوگی چاہے آپ مجھ پہ بھی الزام لگا دیں کہ میں بھی آتنکوادی ہوں خالستانی ہوں جو بھی ہیں جو آپ لگا دیں میرا کام ہے خبر کرنا آپ کو جواب دینا اور جب تک ادم ہیں ہم جواب آپ کو دیتے رہیں گے اب تک کے لئے اتنی اتنا اوقات وہاں سے خیال لکھیں مہت شکریہ